سٹوڈنٹس آج ایڈی پی ایفری ڈی سائنس میں جو ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے پیسٹی سائیڈز کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیسٹی سائیڈز وہ کیمیکلز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں فور کلنگ پیسٹ پیسٹ کیا ہوتا ہے ہر وہ چیز چاہے وہ کوئی کیڑا ہو چاہے کوئی جانور ہو یا کوئی اور حامفل اورگنیزم ہو جو آپ کی یا تو فوڈ یا پھر آپ کی فصلوں یا پھر ادھر یوسفل مٹیریل کو اٹیک کر کے خراب کر دے پیسٹ کہلاتا ہے اور اس پیسٹ کو کل کرنے کے لیے جو کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم پیسٹی سائیڈز بولتے ہیں تو پیسٹی سائیڈز کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ اینی کیمیکل سبسٹانس سبسٹانس کے ساتھ اگر آپ کیمیک لگا لیں گے تو زیادہ بیٹر ہے اینی کیمیکل سبسٹانس بھی جسٹوائز اور انہیبیٹ یا تو کل کر دیتا ہے یا پھر سٹاپ کر دیتا ہے انہیبیٹ روک دیتا ہے پودوں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے جو پیسٹ پودوں اور جانوروں پر اٹیک کرتے ہیں ان کو جو کیمیکلز کل کرتے ہیں پیسٹی سائیڈز کیلاتے ہیں نیکسٹ ہے پیسٹ ہوتا کیا ہے پیسٹ ہے پیسٹ ہوتا کیا ہے پیسٹ is any destructive insect animal or other harmful organism that attack food life stock crops or other useful material پیسٹ کہتے ہیں ہر اس نقصان دینے والے کیڑے کو جانور کو یا اہمفل organism کو جو یا تو آپ کی فوڈ کو یا پھر باقی جانوروں کو یا آپ کی useful material کو جو استعمال میں ہے یا تو خراب کر دے قابلیاں قابل استعمال نہ چھوڑے تو اس کو پیسٹ بولتے ہیں دیکھیں all pesticidesوں کی کیمیکلز ہوتے ہیں they are toxic to man to some degree and therefore must be used with care اکثر دیکھا گیا ہے کہ فصلوں پہ جو سونیا attack کرتی ہیں جو فصلوں کو خراب کرتی ہیں ان کو ظاہر ہے کہ sprays کے ذریعے مارا جاتا ہے pesticide spray ہوتے ہیں ان کے ذریعے مارا جاتا ہے بعد میں وہی جو فصلے ہیں یا وہی جو plants ہیں وہ ہم نے کھانے ہوتے ہیں ہم نے use کرنے ہوتے ہیں تو اگر ہم وہ دھیان سے ان کو دھو کے use نہیں کریں گے تو indirectly وہ pesticides ہماری ہی body میں اندر جا کے enter ہو رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو pesticides ہم sprays کی form میں use کرتے ہیں وہ ان کے particles یا ان کے جو weppers ہیں وہ ہوا میں بھی suspended رہتے ہیں تو they can cause air pollution تو pesticides جو water اور air pollution اور جو soil pollution cause کرتے ہیں اس کو بھی تھوڑا ہم نے مدنظر رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو consciously use کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے ان پودوں کو especially جن پہ pesticides کا ہم نے pesticides use کی ہیں سپری کی ہے classification of pesticides according to mode of action classification میں اگر ہم دیکھیں pesticides کی تو سب سے پہلے آتے ہیں insecticides insecticides وہ pesticides ہیں جو insects کو kill کرتے ہیں یعنی کہ مچھروں کو مکھیوں کو cockroaches کو kill کرنے کے لیے جو pesticides کمال ہوتے ہیں ان کو ہم insecticides بولیں گے اس کے بات ہے rodenticides rodenticides گھروں میں جو چوہیاں یا چوہے ہوتے ہیں ان کو مارنے کے لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پھیری والے جو ہیں یہ دوائیاں chemicals دے رہے ہوتے ہیں پھر وہ کسی کھانے والی چیز میں اس کو لگا دیتے ہیں اس chemical کو اور جب وہ rats اور mice وہ چیز کھاتے ہیں تو اس کے بعد وہ یا تو وہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں یا پھر وہ مطلب کل ہو جاتے ہیں ہر بھی سائٹس کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں unwanted weeds جو ایسی جڑی بوٹیاں بعض دفعہ پودوں ہیں یا فصلوں میں اگاتی ہیں جو ہمیں نہیں چاہیئے ہیں جو خطرناک بھی ہیں اور جو ہمیں چاہیئے بھی نہیں تو ان کو کل کرنے کے لیے جو pesticides use ہوتے ہیں ان کو herbicides کہتے ہیں پھر ہیں fungicides دیکھیں الفنگس فنگس لگ جاتا ہے خاص طور پر کھانے والی چیزوں میں اکثر وہ اگر ہم کو freeze نہیں کرتے باہر پڑی رہتی ہیں تو یا ویسے بھی fungicides جو ہیں وہ fungicides کو کل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں fungicides جو ہے یہ disease causing microorganism یہ disease cause کرتا ہے algaeicides جو ہیں یہ algae algae اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی میں کائی لگ جاتی ہے lakes میں جھیلوں میں especially جھیلوں میں ندیوں میں جہاں پہ کائی لگ جاتی ہے تو وہاں پہ ہم algaeicides use کرتے ہیں to kill algae لیکن اس کا ایک نقصان یہی ہے کہ بعد میں وہ جو chemical ہیں وہ پانی میں شامل ہو جاتے ہیں اور اگر ہم نے وہی پانی استعمال کیا تو that put enter inside our own body پھر ہیں biocides they kill microorganisms microorganisms کے اگر ہم بات کریں تو disease causing microorganisms especially virus and bacteria کو kill کرنے کے لیے جو pesticides use ہوتے ہیں ان کو ہم disinfectants یا sanitizers جن کا استعمال آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے ان کو ہم sanitizers یا disinfectants بھی کہتے ہیں اس کے بعد next ہے fumigants fumigants وہ chemicals ہیں جو lethal یعنی کہ harmful fumes یا weppers produce کرتے ہیں weppers produce کرتے ہیں جس طرح آنسو گیس ان ان کلوز پیس اگزمپل اس کی کون سے chemicals ہیں جو as a fumigants use ہوتے ہیں جو lethal یا harmful fumes یا weppers produce کرتے ہیں وہ ہیں methyl bromide اور ایتھائلین ڈائی برومائیڈ اس کے بعد ہے repellants یہ وہ chemicals ہیں جو پیسٹ کو repel کرتے ہیں جیسے کہ موسپل موسپل اگر آپ لگائیں تو موسکیٹوز جو ہیں وہ repel ہو جاتے ہیں دور رکھتے ہیں آپ سے اور زیادہ تو جو repellants ان میں جو chemical استعمال ہوتا ہے وہ ڈائیو میتھائل تھائلیٹ ہے تو یہ جو ہیں یہ on the basis of mode of action ہیں آگے systemics یہ last جس کا رہ گیا systemics وہ chemicals ہیں جو پودے absorb کر لیتے ہیں جب absorb کرتے ہیں تو وہ chemical پودوں کے مختلف پارٹ میں چلے جاتے ہیں اور جب کوئی بھی پیسٹ اس پودے پر attack کرے گا تو automatically وہ ڈائی ہو جائے گا لیکن یہ جو systemics ہیں یہ اس میں تو پورے پودے کی ہی بوڈی کو ہم لیتھل کر رہے ہیں اگر ہم direct pesticide یہ ایک طرح کا indirect pesticide ہے کہ پودا کھانے سے پودا پورا بزاتے کچھ زہریلا ہو جائے گا اور پھر پیسٹ اس پر attack کریں گے تو وہ مر جائیں گے تو اگر ہم direct spray بھی کر دیں تب بھی ٹھیک ہے next ہے classification of pesticides on the basis of chemicals inorganic pesticides natural pesticides تو جو inorganic pesticides ہیں وہ ہیں جو inorganic pesticides ہیں وہ ہیں borex اور sodium fluorite organic pesticides ہیں DDT which is also called dichloro diphenyl trichloro ethane یہ میں نے دیکھا کہ بہن سے بچوں کو یہ لمحے چھوڑے نام یاد نہیں ہوتے تو آپ direct symbol بھی لگ دیں گے تو ٹھیک ہے TCA trichloro estic acid اس کے بعد natural pesticides کون سے ہیں nicotine بیٹے تباکو جو ہے اگر آپ اس کو بہت سے nicotine جو ایکشلی وہ نا تباکو میں پایا جاتا ہے tobacco میں ڈیکوٹین کو ہم بہت سے پیسٹ کو کل کرنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں garden میں especially جو garden میں پیسٹ ہوتے ہیں black paper kalimerچ kalimerچ بھی بہت سے پیسٹ کو کل کرنے میں استعمال ہوتی ہے mode of action of most pesticides on insects اب یہ صرف انسیکٹی سائیڈ کی بات کر رہی ہوں یا جو باکی روڈینٹی سائیڈ بھی اگر دیکھ لیں تو آخر ایسی کیا بات ہے جو کیمیکلز یوز کرتے ساری پیسٹ کیل ہو جاتے ہیں تو بیٹے ہوتا یہ ہے کہ جو پیسٹ ہے پیسٹی سائیڈ جب ہم یوز کرتے ہیں تو یا تو وہ ان کی موومنٹ رکھ جاتی ہے یا پھر وہ ان میں عجیب سے tremors ہوں گے یعنی کہ ان کو جھٹکے لگنا شروع ہو جائیں گے انلٹی میٹلی ان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کو میں ایک دفعہ بک سے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے اپنے طور پر لکھی تھی بک سے بھی اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو almost same content ہے the generic term pesticide refers to any substance inorganic or organic used to destroy or یہ off نہیں ہے یہ اور ہے اور inhibit the action of plants or animal pest یہاں تک ہوگی پیسٹی سائیڈ کی definition اس کے بعد ہے پیسٹ پیسٹ is the term which is normally used for an organism which interferes in some way with the man تو وہ اگر آپ نوٹس میں سے کر لیں جو میں نے سارف والی نوٹس میں لکھی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ پیسٹ یہاں سے کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد classification آ جائے گی classification بھی آپ ادھر سے کر لیں classification systemics تک آگے جو remaining ہے نا وہ آپ ادھر سے ہی کر لیں تو میں یہ recommend کروں گی کہ آپ pesticides والا topic جو ہے اپنے students کو تو میں یہ recommend کر رہی ہوں کہ pesticides والا topic آپ اس material کے ساتھ یہ جیسے میں ادھر لکھا ہے same as it is بھی لکھ دیں گے تو تب بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ صرف اس میں ایک چیز یہ ہے کہ mode of action of most pesticides on insects وہ آپ نے بک سے کر لینا ہے وہ اگر آپ بک سے کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ بیسے ادھر سے دیکھتے کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے تو بک ہم جو use کر رہے ہیں وہ everyday science ہے by M.A. Kashmiri تو hope students آپ کو آج کا topic اچھے سے سمجھ آیا ہوگا